گیسٹو نے ملتان کے بچوں کا پیچھانا چھوڑا گیسٹو سے متاثرہ ایک سو پچھر پن افراد سرکاری اسپتالوں میں پہنچ گئے اسی بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ سید مازن سے جی سید مازن بتائیے گا کیا صورتحال ہے گیسٹو نے ایک بار پھر جو ہے وہ ملتان کے شہریں کو ستانا جو ہے وہ شروع کیا ہے کیونکہ گجشتہ اگر بات کی جائے ایک ہفتے سے تو موسم خاصا بہتر تھا لیکن گجشتہ دو روز سے جو دھوب نکل رہی ہے اس کے بعد گرمی کی شدت میں کچھ اضافہ دیکھنے میں آیا کل کے روز میں بھی تو اس سے حوالے سے جو ہے وہ گیسٹو کی جو معاملات ہیں اس میں خاصی جو ہے وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اب اگر بات کی جائے تو ایک سو پچھپن افراد جو ہے وہ تین سرکاری جو بڑے ہسپتال ہیں ان میں اپنا پیٹ پکڑے گیسٹو کی شکایت دیئے جو ہے وہ پہنچیں اگر ان میں بات کی جائے تو ایک سو پچھپن افراد میں سے نویشن اسپتال میں پچاس شباہ شریف جنرل اسپتال میں پچاس اور سب سے زیادہ چنڈرن کمپلیکس اسپتال میں جو ہے وہ پچھپن افراد جو ہے وہ اپنا پیٹ پکڑے گیسٹو کے مرز میں مبتلا ہو کر پہنچیں اگر اس میں بات کی جائے تو سب سے زیادہ بچے ایک بار پھر سے متاثر ہوئے اس سے اسی بچے جو ہیں وہ گیسٹو میں مبتلا ہوئے ایک سو پچپن افراد میں سے کیونکہ ابھی بھی اگر ملتان کی بات کی جائے کہیں کہیں پرائیویٹ سکولز کھلے ہوئے ہیں اور جو مشروبات ہیں مدر سیحت ان کا سلسلہ بھی ابھی کہیں نہ کہیں پہ جاری ہے تو اس حوال سے مہینین سیحت کا یہی کہنا ہے کہ مدر سیحت جو مشروبات ہے خاص طور پر اس سے بچا جائے اور صاف ستری غزہ کا استعمال کیا جائے اور بچوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کیونکہ بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے بچوں پر خاص نظر رکھی جائے کہ بچے کیا کھارے اور خاص طور پر جو مدر سیحت بشروبات ہیں باہت پر روکت ہونے والے ان پر جو ہے وہ بچوں پر کڑی نظر رکھی جائے ان سے بچایا جائے